ایسی شام آئے ہن غدا میں زہارہ ہوں میں تو علی کا نوکل ہوں غدا میں زہارہ ہوں میں تو علی کا نوکل ہوں ہمیشہ پجتنی نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ پجتنی نسبت ہی میرے کام آئے اور میں اس یقین سے آیا ہوں میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے کہ وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غدا میں آئے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے آئے میرا غدا میرا منگتا میرا غلام آئے ہمیشہ پجتنی نسبت ہی میرے کام آئے اگر آپ کو کوئی فرمایش کرنی ہے اگر مجھا آتی ہوئی تو میں انشاءاللہ ضرور بھولی کرنی ہے انشاءاللہ میں تو پنجہ دن کا لاؤں اچھا ٹھیک ہے میں کمت ہے وہ آخر میں پھلی رہے گی ٹھیک ہے 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 اسیدہ نور جو کہ عالی حضرت کا غلام ہے میں نے نئے انداز میں اس کو پڑھنے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ تمام کوئی اگر تھوڑا تھوڑا بھی آئے تو میرے ساتھ شامل ہو جائے گا فریس اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم آئے محمد پیارے دکھیوں کے ریجو سہارے آئے محمد پیارے دکھیوں کے ریجو سہارے صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم کہ صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا آئے محمد پیارے دکھیوں کے ریجو سہارے آئے محمد پیارے دکھیوں کے ریجو سہارے صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم کہ تیر ہی ماں تھی رہا اے جان سہرا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا محمد پیارے دکھیوں کے چمکا ستارہ نور کا آئے محمد پیارے دکھیوں کے ہیں جو سارے صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 محمد صلی اللہ علیہ وآل تم کو دیکھا ہو گیا تھنڈا کلیجہ نور کا آئے محمد پیارے دکھیوں کے ہے جو سہارے آئے محمد پیارے دکھیوں کے ہے جو سہارے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوضات کے حوالے سے کلام پیش کریں اور جتنی محبت کے ساتھ اور جتنی سکون کے ساتھ آپ یہاں پر تشریف فرمائیں اور کلاموں کو سن رہی ہیں داد دے رہی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی بھی آئے گا اور آپ باوازِ بلہ میرے ساتھ شامل رہیں گے انشاءاللہ دنگ گے سب دیکھ کر آدھا ایدھر آدھا ہوں دھن دنگ گے سب دیکھ کر آدھا ایدھر آدھا ہوں دھن دنگ گے سب دیکھ کر آدھا ایدھر آدھا ہوں دھن دنگ گے سب دیکھ کر آدھا ایدھر آدھا ہوں دھن دنگ گے سب دیکھ کر آدھا ایدھر آدھا ہوں دھن دنگ گے سب دیکھ کر آدھا ایدھر آدھا ہوں دھن کہ اعلان نمو جب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ابو جہر حاضر ہوتا ہے اور وہ ایک انوکی فرمائش دالتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جادو گن ہے اور آسمان پہ تو ان کا جادو چلنے سے رہا لیکن رب تعالیٰ نے میرے پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختارے کل بنا کر بھی چاہیے وہ یہ کشارہ فرماتے ہیں اور چاند کے دو ٹکڑے کرتے ہیں کہیں سبحان اللہ کتنی تعلی شارعی ہے تو سبحان اللہ بھی ویسے ہونی چاہیے یہ مناظر ساری دنیا میں دیکھی گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امیلی مبارک سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور واپس جوڑ دیئے گئے اس کلام کو شائر نیت کے سرح شیروں میں ڈھالا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جب جب شیر آپ کو سمجھ رہے تو بڑی نماز سے سبحان اللہ کہیے گا اور بڑی ساتھ شامل رہیے گا کہ دنگیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ارے ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر بڑی دنگیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر اور چاند ہی کیا آسمان کو بھی اگر کہتے حضور چاند ہی کیا آسمان کو بھی اگر کہتے حضور چاند ہی کیا آسمان کو بھی اگر کہتے حضور اور وہ بھی گرتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر بولو دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پر میں امر آدھا ادھر آدھا ادھر اور تختی غسلے نکا جب فیصلہ ہونا سکا تختی غسلے نکا جب فیصلہ ہونا سکا یہ بھی بہت مشہور بات ہے مقتصر بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حسنیت کریمیں تشریف رہتے ہیں وہ کچھ اپنی تختیوں پر لکھ کر لے کر آتے ہیں اور سامنے رکھتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ بتائیے نانا جان سب سے زیادہ تختی کس نے خوبصورت لکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کی محبت میں کچھ پریشان جاتے ہیں اگر ایک کو کموں گا تو دوسرے کا دل دکھ جائے گا اسی حسنہ میں رب تعالیٰ جب رہی علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اور وہ ایک سیپ لے کر حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیپ فیصلہ کرے گا کہ تختی کس کی زیادہ خوبصورت ہے اس واقعے کو کس طرح شاعر نے دو لائموں میں لکھا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ کے صدایاں آپ تمام بلند کریں گی کہ تختی غصدیں نکاح جب فیصلہ ہونا سکا تختی غصدیں نکاح جب فیصلہ ہونا سکا عرسیسو خود کٹ کر گرا عادہ ادھر آدھا ادھر عرسیب خود کٹ کر گرا عادہ ادھر آدھا ادھر بلو تنگرہ عادہ ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں امر عادہ ادھر عادہ ادھر اور ایک طرف ماں کی کی سرغد ایک طرف شہر نبی ایک طرف ماں کی کی سرغد ایک طرف شہر نبی ایک طرف ماں کی کی سرغد ایک طرف شہر نبی کے کاش ہوتا اپنا گھر آدھا ادھر آدھا ہو دھر کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ہو دھر کس کس کو ایسا کہہ چاہیے سب کوئی چاہیے لیکن کہیے کاش گھوتا اپنا گھر آدھا ادھر آدھا ہو دھر مرکاش ہوتا اپنا گھر آدھا ادھر آتا مدھر اور یا رسول اللہ کی جاوید آئے گی صدا کہیں انشاءاللہ یا رسول اللہ کی جاوید آئے گی صدا کہ جسم بھی کر دو اگر آدھا ادھر آدھا ادھر جسم بھی کر دو اگر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ گئے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں کمر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں کمر آدھا ادھر آدھا ادھر کیا نبی نو سی تسیرک میں جان گیا یا نبی نو سی تسیرک میں جان گیا اس کو سب مان گیا آہا کو جو مان گیا اس کو سب مان گیا آہا کو جو مان گیا نو سی تسیرک میں جان گیا کیا نبی نو سی تسیرک میں جان گیا اس کو سب مان گیا آہا کو جو مان گیا اس کو سب مان گیا آہا کو جو مان گیا کہ ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف جان گیا ہمیرا جان گیا ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف جان گیا ہمیرا جان گیا کہ لے کے ساخر کی طرف خود مجھے توفار جان گیا لے کے ساخر کی طرف خود مجھے توفار جان گیا اس کو سب مان گیا آہا کو جو مان گیا اس کو سب مان گیا آہا کو جو مان گیا عُدBS کی را دے سے ہی موجوں کا ہوا کام تمام ہاں ہوا کام تمام بس ارادے سے ہی موجوں کا ہوا کام تمام ہاں ہوا کام تمام کہ یا نبی کہنے ہی چاہا تھا کہ تو فان گیا یا نبی کہنے ہی چاہا تھا کہ تو فان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اور جیسے برسوں کی ملاقات رہی ان سے ملاقات رہی ان سے ہم سب کا یہ مان ہے کہ جب ہم جہاد میں اتارے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہمارے سامنے ہو اور ہمارے جب تک دلوں میں سچا عشق نہیں ہوگا تو نہیں سمن پائیں گے تو شاید کہتے ہیں کہ جیسے برسوں کی ملاقات رہی ان سے جیسے برسوں کی ملاقات رہی ان سے ملاقات رہی ان سے کہ قبر میں دیکھتی ہی میں انہیں پہچان گیا خبر میں دیکھتی ہی میں انہیں پہچان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اور ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر ہاں مجھے آئی نظر ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر آئی نظر کہ جب میرا گمبد خزرا کی طرف دھیان گیا جب میرا گمبد خزرا کی طرف دھیان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا کہ نبی کا رب پر نبی کا رب پر جو ذکر ہے بھی محسان آیا کمال آیا پوری پوری لائن تو ظاہر آپ بیات نہیں کر سکیں گی تو جہاں جہاں اس نات میں آئے کمال آیا تو برا نواز سے کہیے گا تو دیکھیں انشاءاللہ اس محفیل کا سماع کیسا رہے گا انشاءاللہ کہ نبی کا لگ پر جو ذکر ہے بھی محفیل میں سال آیا کمال آیا جو ہجر تہبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر تہبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا کہ تیری دعاوں کی کیپ دولات عذاب رب سے بچے ہوئی ہیں بے شک ہم رب تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہیں کم ہے کہ اس نے اپنے حبیب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت میں ہم سب کو پیدا کیا پچھلی امت میں اگر دیکھا جائے جب لوگ گناہ کرتے تھے تو ان کے چہہوں سے آیا ہو جاتے تھے کسی کی کتے جیسے شکر ہو جاتے تھے کسی کی کس طرح ہو جاتی تھی لیکن رب تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا کرم کہ ہم سرکار کی امت میں پیدا کیا یہ وہ محبوب جو ساری ساری رات جا کر عبادت کیا کرتے تھے کہ ان کی ایڈیا مبارک سوچ جائے کرتی تھی رب فرماتا تک اے محبوب تھوڑا آرام بھی کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ربی حملی امتی میری امت میری امت میری امت میری امت کو بخشتے مولا کریم ہم سب کو بخشتے کہ آنے والے عذاب ہم سے کس طرح ٹلتے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے رب تعالیٰ ہم پر کتنا کرم رہتا ہے کہ تیری تمہوں ہی تھی وہ دولہ عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کی تیری لب پر سوال آیا کمال آیا جو حق میں امت کی تیری لب پر سوال آیا کمال آیا نبی قلب پر جو زبر ہے بے میں ساتھ آیا کمال آیا اور عمر کی جلدت پر جو قربان ہے آج کافر بھی جن سے لگ زا بے شک جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ جہاں سے حضرت عمر گزر جایا کرتے تھے وہاں سے شیطان دور بھاگ جایا کرتے تھا کہیے سبحان اللہ کہ عمر کی جلدت پر جو قربان ہے آج کافر بھی جن سے لرزا کہ عمر کے آنے سے کفر پر جو زبان آیا کمال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زبان آیا کمال آیا اور اسنات کا آخری شیر جس کو میں کہتی ہوں شیروں کا شیر جواب سنیں گی تو انشاءاللہ خود ہی زبان اللہ کہیں گی سنیے کہ نبی تو سائم سبھی ہے آلہ حیرت بھی سب کے عظیم و بالا نبی تو سام سبھی ہے آلہ حیرت بھی سب کے عظیم و بالا کہ مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ ڈال آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ ڈال آیا کمال آیا نبی قلب پر جو ذکر ہے میں محسا لائیا کمال آیا جو ہجریں تیبا میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا محسا 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 دو پاکا زیادہ پیچھے پریسا اللہ نبی نبی نا صلی نا محمد صلی نا شفی نا صلی نا محمد صلی علیہ رسول نا صلی علیہ محمد کہ میری القط مدینے سے جس کی پہنے چانے ہیں کہ جس کا ہمپلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہمپلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے اور پھر مجھے موت کا کوئی قدر نہ ہو محلہ 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 ها ہا کہ موت کیا جن روزانہ جن کا عرضانہ مدینے میں ہوتا ہے نارخوانی کی بدولت ملکوں ملکوں رب تعالی نے خومایا اور ہزاروں لوگوں سے ملکات کرائیں ان میں میں نے ان لوگوں کو دیکھا ایسا کہ رب تعالی کس طرح نوازتا ہے کسی کے کاروبار اس تہاں سے سیٹ کر دیتا ہے جو پیر منگل بودھ یعنی منڈیٹیوز جو اپنے کنٹری میں ہوتے ہیں اور جو پکیا جو تین دن ہوتے ہیں وہ مدینہ شریف میں گزارتے ہیں رب تعالی ہمارا بھی ایسا آنا جانا کر دے اپنی فیرس میں ان لوگوں کی فیرس میں ہمارا بھی نام لکھ دے انشاءاللہ ولائے کریم ہمارے کمانے والوں کی خیر عطا فرمائے اور ہمیں غصت عطا فرمائے حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے رب تعالی اپنے خزاروں میں سے ہمیں عطا فرمائے اور ہم سب کا بھی نام ایسے لوگوں میں شمار کر دے تو اب مجھے سمجھ میں آیا کہ جو شاید نے کہا وہ حق بات ہے مل کے کہیے کہ ان کی فیرس میں میرا بھی نام ہونے کی فیرس میں سب کا بھی نام ہوں جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے سبحان اللہ ان کی لگی دل میں بسائیں گے ہاں ان کی لگی دل میں بسائیں گے تو نبی نبی کہتے مدینے چلے جائیں گے ہاں نبی نبی کہتے مدینے چلے جائیں گے میں آپ کو ہر نام میں اشارہ کرتی ہوں کہ پڑھی ہتاں یہ تو ہی سمجھیں کہ خود تو تھک رہی ہیں مجھے کہہ رہی ہے کھڑو کھڑو ایسا تو نہیں بلکل 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 اس لیے میں سب کو آسان الفاظ میں بتاتا کیونکہ اچھا آپ اس لائن میں شامل ہو جائے گے میں چاہتی ہوں کہ آپ کبھی شمار سنہ خانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو جائے انشاءاللہ و یقیرن ہوگا جس محبت کے ساتھ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ جنڈے لہرائے جا رہے ہیں ان کا ہاتھ نہیں تھک رہے تو یہ محبت رب تعالیٰ دیکھتا ہے اور اسی پہ نماز دیتا ہے رب تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا میرا پڑھنا اور آپ کا خوشی خوشی محبت کے ساتھ سننا اپنے باہر کا ہے